پچاس فیصد ووٹنگ درٹ ناربل میں فائرنگ سے افرا تفری شمالی اور وسطی کشمیر میں سردی کے باوجود اچھی خاصی ووٹنگ محبوبہ مفتی اور علی محمد ساغر نے ایک دوسری کے خلاب کیس واپس لیے کشمیر میں تازہ برپواران کا سلسلہ پوچھ میں گرپتار دو کمسن بہنوں کو تہائف کے ساتھ وطن واپس بیج دیا گیا آج منگلوار ہے آٹھ دسمبر دوہزار بیس بائیس ربیس سانی چودہ سو بیالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب رکم تراز ہے ناربل میں جنگ جنگ کی فورسز پر فائرنگ گولیوں کے تبادلے میں راہگیر زخمی ماروکی کار کو روکنے کا اشارہ کیا گیا لیکن ڈرائیور نے راہ فرار اکتیار کی پولیس ترنس شپیاں میں بھی موٹر سائیکل اور گاڑی میں سوار اسکریت پسندوں اور فورسز کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ایک اور خبر ہے پوچھ میں گرپتار دو کمسن بہنوں کو تہائف کے ساتھ وطن واپس بیج دیا گیا چکندہ باد راسنگ پوائنٹ پر پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے حکام کے حوالے کر دی گئی روزنامہ چٹان سے شرکی ہے ڈی ڈی سی انتخابات کا چوتھا مرحلہ پچاس پیسز بولنگ کشمیر میں اکتیس اشارہ نو پانچ جبکہ جمعہ میں انتر اشارہ تین ایک پیسز بوٹنگ ایک اور خبر ہے اسی اکبار سے بالائی علاقوں میں برپانی تودے گر آنے کا انتباہ کشمیر میں تازہ برپو بارنگ کا سلسلہ سرینگر لہ شہرہ تین روز بعد یکٹرپہ ٹرافک کے لیے کھول دی گئی روزنامہ سرینگر ٹائمیز سے سرکی ہے لکھتے ہیں مابوبہ مفتی اور علی محمد ساغر نے ایک دوسرے کے خلاف کیس واپس لیے حد کے عزت کے ایک مقدمے کا آپسی رضا مندی سے اقتطام آج کے بی اے بی کے کارٹون پر ایک نظر آگے بڑھتے ہیں ایک سرکی پڑھتے ہیں لکھتے ہیں روشنی ایکٹ کو مکمل طور ختم کرنے کے فیصلے پر نظر سانی کرنے کی اپیل جمہور کشمیر انتظامے کی طرف سے جمہور کشمیر ہائی کورٹ میں درخواست آج کے روزنامہ کشمیر عزمہ سے سرکی ہے شمالی اور وستی کشمیر میں سردی کے باوجود اچھی خاصی ووٹنگ جنوبی کشمیر کے تین ازلہ میں لوگوں کی ادم دلچسپی برقرار شپایاں میں اٹھالیس پولنگ مراکز پر صرف ایک سو اٹھاون ووٹ ڈالے گئے جنوبی کشمیر کے چار ازلہ میں موبائل انٹرنیٹ سرویس موطل روزنامہ ایشن میل سے سرکی ہے اسکریت پسندی سے نمٹنے کے لیے تیار مقامی نوجوان بندوق چھوڑ کر گر واپس لوٹ آئے مہیشواری ایک اور خبر ہے ڈہلی میں تصادم کے دوران پانچ مشتبہ افراد گربتار گربتار شدگان میں تین کشمیری اور دو کا تعلق پنجاب سے اسکریت پسند قرار اج کے انگریزی روزنامہ رائزن کشمیر سے ہیڈلائن ہے 50% voting in 4th phase situation remained peaceful police firing incident in narval being probed despite negative propaganda people voting for bjp انگریزی روزنامہ گریٹر کشمیر سے ہیڈلائن ہے لیٹننٹ گورنر سنہا ای اناؤگریٹر سی آئی آئی ٹی باراملا we are soon going to have a historic industrial policy روزنامہ تامل ارشاد سے سرکی ہے جمہور کشمیر میں عالمگیر وبا کرونا وائرس سے مزید نو اموات زائدہ چار ماہ بعد تین سو سے کم مضبط معاملات درج محلق وائرس سے اب تک سترہ سو اٹھاون لکمہ اجل ایک لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو اڑھ سک متاثر ایک لاکھ چھہ ہزار سات سو اٹھاون شفایا ایک اور خبر ہے اسی اصبار کے بوٹم میں لکھا ہے بھارت بند کی کال کی حمایت آج وادی کی تمام منڈیاں بند رہیں گی کشمیر ویلی پروٹ گوورز کم ڈیلرز یونین کا اعلان بند کے پیشنیزر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کریں مرکز کی ریاستوں کو ہدایت تو یہ تھی آج کی سرکیاں آدھا